اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو ابھی میں اور اسمان جا رہے ہیں ویکسینیشن کرانی تھی تو اس کی اپوائنٹمنٹ لی تھی اور دو تین بار پہلے بھی لی تھی لیکن اسمان کے پاس ٹائم بلکل فری نہیں تھا تو آج فائنلی ہم گھر سے نکلے اور ہم نے کہا کہ آج تو ہم ویکسینیشن جو ہے نا وہ کرا کے آئیں گے لیکن آگے کیا ہوا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ویکسینیشن جو آج کل ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے سینٹرل ماسک میں جو یہ ہے نا یہاں کی سینٹرل ماسک ہے اور یہاں میں فرس ٹائم آئی ہوں تو ہم لوگ آئیں ہیں سینٹرل ماسک اور یہاں پہ ہم فرس ٹائم آئیں ہیں اور یہ دیکھے سامنے ہے ویکسینیشن سینٹر تو ہم لوگ ویکسین لگوانے آئیں ہیں لیکن سینٹرل یہ ہے شکریہ 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 یہ ہے یہاں کی سینٹرل موسک اور ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تو میں نے فائزر لگوانی تھی لیکن ان کے پاس ابھی صرف موڈرنا تھی اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو بلکل ہی رسٹرکشن ختم ہو رہی ہیں تھرٹی ایت کے بعد تو ہم بلکل ختم کر دیں گے جن کو ڈاکٹر الاؤ کریں گے یا مطلب ڈاکٹر کی طرف سے ہوگا تو ان کو تو ہم لگا دیں گے ادروائز بلکل ہی ہم ختم کر رہے ہیں تو ابھی تو یہی آویلی بل ہے تو پھر میں نے نہیں لگوائی کیونکہ ہم دونوں پھر تھوڑے سے یہی سوچ رہے تھے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کچھ دن ہوگا تو پھر بعد میں دیکھ لیں گے تو اس لیے ہم نے نہیں لگوائی تو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں جی تھوڑی سی میں نے چیزیں لینی تھی تو میں نے کہا چلو گاڑی پہ اب آئے ہوئے ہیں تو یہ سامان بھی لے لیں تھوڑا بودھ گھر کا لینا تھا زیادہ تو نہیں وہی لے رہی ہوں اور میں نے ڈرنکس لینی تھی اس میں ڈرنک بھی لے لیتے ہیں کہ ایسے تو میں اٹھا نہیں سکتی یہاں پہ میں آج بنانے لگی ہوں بنانا بریڈ اچھا یہ آپ دیکھیں کیلے جو ہے نا یہ بلکل ہی سوفٹ ہو گئے تھے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور میں یہ لے کر آئی تھی تھوڑے سے میں زیادہ لے کر آئی تھی تو رکھے ہوئے تھے اب نا یہ میرا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ویسٹ کروں تو میں نے سوچا کہ چلے میں آج بنانا بریڈ بناتی ہوں اسمان کو بناناس بہت اچھے لگتے ہیں میں یہ پہلے اتنے شوک سے نہیں کھاتی تھی لیکن اب میں ساری وہ چیزیں کھاتی ہوں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں یا جن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اچھا جی آپ اس میں دو بناناس بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ رکھے ہوئے تھے خراب ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں تینوں ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ جتنے بناناس سوفٹ ہوتے ہیں نا اتنے یہ میٹھے ہوتے جاتے ہیں تو تین میں نے یہاں پہ بناناس لے لی اور ان کو میں بیٹر سی جو ہے نا وہ میش کر لوں گی تو اس طرح سے بہت جلدی ہوتا ہے اور آپ کی ایفرٹ بھی بہت کم لگتی ہے ان کو اچھی طرح سے یہاں پہ میں نے میش کر لیا اور اس سے بس اتنی دیر میں فوراں ہی سے ہو گئے تھے میں نے تھوڑی سی ویڈیو فاسٹ کی اس کے بعد میں آئل لے رہی ہوں جو کوکنگ آئل ہوتا ہے آپ گھر میں یوز کرتے ہیں آدھا کپ میں نے آئل لے لیا ہے اچھا آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسمان کو تو اتنی پسند آئی تھی اور ان کو ویسے بھی بناناس اچھے لگتے ہیں اور مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی بہت میں نے انجوائی کی تھی تو اگر آپ بنانا لور ہیں تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور نہیں بھی ہیں تو بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئی گی تو آئل ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے یہاں پہ میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا اس کو بیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں انڈا ایک ڈال دوں گی اس میں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے نا یہ بیٹ ہو گیا اس کا ٹیکسچر کتنا اچھا رہا ہے انڈا ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چینی چینی میں نے لی تھی آدھا کپ اچھا آپ کی مرضی ہے یہاں پہ چینی اتنی میٹھی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنانا زینہ یہ بھی کافی زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں جتنے سوفٹ ہوتے جاتے ہیں اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں تو ویسے نورملی آدھا کپ کافی ہوتا ہے ایک چھٹکی نمک ڈالا ہے اور اس میں وینیلا ایسنس میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے اچھا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پہ کمپنی آپ کونسی یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ سٹرانگ ہو تو کم کر دیں بہت لائٹ ہو تو آپ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ اچھی طرح سے آپ بیٹ کر لیں میں یہاں پہ ہینڈ بیٹر ہینڈ مکسر آپ اسے جو بھی کہیں یہ یوز کر رہی ہوں ویسے یہ بہت ایزی ہے ویسے بھی جلدی سے فوراں سے ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد دارچینی کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے نا اس کو میں نے ہاف کر کے اور اس میں میں نے پیس لیا تھا پاودر کی طرح بنا لیا تھا اور پھر میں یہاں پہ چھان رہی ہوں کیونکہ تھوڑے سے بھی جو اس کے بڑے بڑے والے پیسز ہیں نا وہ اس میں نہ آئے اچھا میرے پاس یہاں پہ ویسے جو گرائنڈر ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ لیں برنا فوراں سے اس میں آپ پیس سکتے ہیں تو میں نے چھان کے یہ ایڈ کر دیا سینیمن میں نے ایڈ کیا اس میں سینیمن پاودر بنا کے تو اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ بیٹ کر لیا تھا یہ سارا ریڈی ہو گیا تو اب یہاں پہ اس میں میں ایڈ کروں گی میدہ اچھا میدہ جو ہے نا یہ میرے پاس میں ابھی ڈالنے لگی تھی تو ختم ہوا تھا کنٹینر میں تو پھر میں نے اس کو ریفل کیا ہے تو میدہ اس میں ٹوٹل جائے گا ڈیٹ کپ اور میرنگ کپ میرنگ سپونز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو بہت ایزی آپ کی بیکنگ ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے ریٹ کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے میدہ اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر نہیں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا میں ڈالوں گی بلکل لیول کر کے نا آپ ایک چائے کا چمچ اس میں ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لیول کر کے ایڈ کر دیا یہ جو کھانے والا میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں کھانے والا سوڈا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ایزی بنتا ہے آپ اس کو پتیلے میں پریشر ککر میں ویسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ میں اس کو یہاں پہ اوون میں بیک کروں گی جو کہ آپ کوکنگ رینج بھی کہتے ہیں ککر بھی کہتے ہیں تو میں گیس والا جو اوون ہے اس میں بیک کروں گی اچھا اس کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ون ایٹی ڈگریز پہ اب جب آپ میدہ اس میں ایڈ کریں گے تو بس اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور یہ ہے جو ککنگ چوکلٹ ویسے چوکلٹ چپ ہیں آپ وہ ڈال لیں بچوں کو بڑے اچھے لگیں گے ادر وائس میں تو سمپل یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی میں لے کر آئی تھی تو میں یہ ایڈ کر رہی ہوں تو بنانا سینیمن اور اس کے ساتھ جو چوکلٹ ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے بہت ہی اچھا آتا ہے بنانا کا ٹیسٹ اگر آپ کو بہت زیادہ شارپ نہیں پسند تو آپ ایسا کریں کہ بنانا ایک کر دیں دو کر دیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جس طرح اچھا لگے میں نے آپ کو بتایا میرے پاس یہ خراب ہو رہے تھے تو میں نے تین ایڈ کر دیا تو وہ تھوڑا سا ذرا ٹیسٹ آتا ہے لیکن بنانا لور ہے اگر آپ آپ کو بناناز اچھے لگتے ہیں تو آپ کو بہت بہت یہ اچھی لگے گی اب میں نے یہ پین لے لیا ہے اچھا اس پین کا سائز کافی بڑا ہے میرے پاس چھوٹا نہیں ہے میرے پاس پاکستان میں ہر سائز میں تھے یہاں پہ میرے پاس یہی ہے تو یہ بھی بلکل ٹھیک رہا تھا not bad صحیح تھا میرا experience اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال کے اور ٹیپ ٹیپ کر لیں آپ اس کو اچھا چوکلٹ چپ آپ ڈالیں گے وہ آپ کو اور بھی اچھے لگیں گے بچوں کو سپیشلی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے جو یہ چوکلٹ ڈالی تھی کچھ یہ ملٹ ہو گئی تھی کچھ یہ موہ میں آ رہی تھی مکس ہو کے اور بڑے مزے کا ٹیسٹ آ رہا تھا اور عثمان ماشاءاللہ اتنے خوش ہوئے تھے نا بہت ان کو پسند آئی تھی اور میں یہی دعا کر رہی تھی میں نے کہا کہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اس طرح سے تو اللہ کہ رہے ان کو اچھی لگی اور ان کو ماشاءاللہ بہت بہت اچھی لگی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر لیں آپ اور ون ایٹی ڈگری پہ میں نے گیس کا اوون اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے اس کو پہلے پچیس منٹ رکھا تھا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پین کا سائز کتنا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو دس منٹ اور رکھا تھا تو ٹوٹل اتنا ہی ٹائم میں نے دیا تھا اور میں نے ٹائمر لگا دیا تھا ٹائمر سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ میں کہیں بھی ہوں کوئی بھی کام کر رہی ہوں کہیں بھی بزی ہوں تو بس جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے تو جب تک بنانا بریڈ بیک ہو رہی تھی تو مجھے یہاں پہ کافی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں اپنے لیے جو ہے وہ بیسن کا ویفل بنا لیتی ہوں اور چنے جو ہے نا وہ میں نے نہیں بنایا تھے تو جب چنے نہیں ہوتے تو پھر میں بیسن کی کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتی ہوں از اپروٹین کھانے کے لیے کبھی میں جو بیسن کا چیلا کہتے ہیں بیسن کی روٹی کہتے ہیں وہ بنا لیتی ہوں وہ نہ ہو تو کبھی بزی ہوں تو بس اس طرح سے میں ساری چیزیں مکس کر کے اور اس میں مسالے ڈال کے اور اس کو میں ویفل میکر میں رکھ دیتی ہوں تو آرام سے وہ ریڈی ہو جاتا ہے جب تک میں باقی کام کمپلیٹ کرتی ہوں تو یہ کام بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے ساری چیزیں اس میں میں ڈال دیتی ہوں پہلے ویجیٹیبلز کو میں تھوڑا سا چاپ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں بیسن بھی آئٹ کر دیتی ہوں مسالے بھی آئٹ کر دیتی ہوں اور بس اس کو تھوڑا سا چاپ کر دیتی ہوں تو یہ بیٹر مکسچر سا جو ہے یہ ریڈی ہو جاتا ہے بس اس کے بعد میں ویفل میکر میں اس کو ہلکا سو آئل کا بھی سپری کر دیتی ہوں بریش کر دیتی ہوں اور بس یہ رکھ دیتی ہوں تو میں ایک جو ویفل بناتی ہوں جو اپنے لیے بناتی ہوں تو اس کی کونٹیٹی میں اتنی رکھتی ہوں کہ ویجیٹیبلز بہت زیادہ ڈالتی ہوں اور جو بیسن ہوتا ہے وہ میں دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ڈالتی ہوں اس سے زیادہ نہیں ڈالتی ہوں اتنا ہی کافی ہوتا ہے اور یہ کافی ہیوی ہوتا ہے کافی فل کر دیتا ہے آپ کو مطلب بیسن ہے پروٹین ہے تو وہ آپ اس سے کافی اچھا فل فیل کرتے ہیں بہت ہی اچھا سنیک ہے آپ ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ ٹی پارٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت مزے کا تو بنتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارا میں یہاں پہ سیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا بس اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑا سا میں اس کو پری ہیٹ کرتی ہوں ایسے نہیں رکھتی کیونکہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پری ہیٹ اس کو میں کر لیتی ہوں جب تک میں چیزیں ریڈی کرتی ہوں چاپ کرتی ہوں تو اتنی دیر تک یہ پری ہیٹ ہو کے گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد بس اس طرح سے میں سیٹ کر دیتی ہوں اور یہ میں چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بن جاتا ہے تو ابھی جب تک یہ بن رہا تھا تو میں نے کہا چلو جی اب ایسا کرتے ہیں خجور بھی کنٹینرز میں ڈال کے ریفل کر دیتے ہیں اور میں نے اتنا برا بیگ کاٹا تھا یا پتہ نہیں پھاڑا تھا دیکھیں کیا ہوا ہو اس کو تو یہاں پہ جو ہے نا میں ان کو فل کر کے رکھ رہی ہوں اچھا خجور جو ہے نا وہ ہمیشہ میں واش کر کے ڈرائی کر کے فل کرتی ہوں لیکن ابھی میں نے کہا چلو بس جب کھانی ہوگی تو میں نکال نکال کے اس کو واش کر کے کھا لوں گی تو میں ایسے اس کو رکھ رہی تھی کیونکہ اسمان کو دوں یا میں کھاؤں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں اکثر کر کے میں واش کر کے نا میں پھر رکھتی ہوں لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے کہا چلو یہ کام ایسے ہی کر لیتے ہیں اور ویسے یہاں پہ دسٹ وغیرہ خجور میں نہیں ہوتی مٹی بھی نہیں ہوتی بلکل صاف ہوتی ہے بس ہم اپنی تسلی کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ واش کر لیتے ہیں ادر وائس ضرورت نہیں ہے اس خجور کو واش کرنے کی کیونکہ یہ ازا فروٹ کھاتے ہیں یا پیک ہوتی ہے یہ دیکھیں جی کتنی مزدار بنانا بریڈ ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا رہی تھی کہ دیکھیں بلکل فلی کوکڈ ہے اور تھوڑا سا پیس میں یہاں پہ کٹ رہی تھی کیونکہ میں نے چائے بھنای تھی اور جب بھی میں کوئی کےک بریڈ کچھ بھی بناتی ہونا تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا بشک میں تھوڑا سا ایک پیس لوں لیکن گرم گرم جو کھانے کا مزہ آتا ہے کیونکہ پورے گھر میں جو ایک خوشبو اروما سا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو مطلب کنٹرول نہیں ہوتا آپ کا دل چاہتا ہے بس اب گرم گرم تھوڑا سا چیک کر لیں حالکہ بعد میں میں نے اس کو نکالا تھا لیکن یہاں پہ نا میں نے گرم گرم نکال لی تھی اور یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے شیپ خراب ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں چاہے کے ساتھ انجائے کرتی ہوں اسمان پھر جب آئیں گے واپس تو ان کو کھلاؤں گی تو خیر بڑے مزے کی بنی میں نے بھی بہت انجائے کیا اسمان کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھی لگی انہوں نے بہت تعریفیں کی تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں دوبارہ بناوں گی بیسے قیلے اکثر بچتے نہیں ہیں لیکن یہ ذرا میں زیادہ لے کر آئی تھی نا پچھلے دنوں میں جو میرے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے تو اس لیے یہ بچ گئے تھے تو کچھ تو کھا لیے تھے جو ذرا ٹھیک تھے نارمل تھے تو کچھ جو ہے نا میں نے کہا چلو اس کا اس طرح سے کچھ ڈیفرنٹ سا بناتے اور ماشاءاللہ بہت بہت مزے کی بنی تو چلیں جی ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں میں آپ کو ویفل دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے کہا چلیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کھا کے اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ روم میں آگئی تھی تو یہ ہے جی شام کی چائے مزے دار سی مزہ آگیا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ